جیسے کہ پچھلے لکٹر میں ہم نے تین زمانے بتایا اور تین زمانوں کی چار تسمیں بتائیتی ہیں تو ٹینس کا تعلق جناہ ورگ کے ساتھ ہوتا ہے اور ورگ کی جناہ تین صورتیں ہوتی ہیں جیسے پریزنٹ اور پاس پارٹیسیفل اور ایک ورگ ایسی ہوتی جس میں آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ میں آج آپ کو ورگ پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں گا کیونکہ ٹینس کا ورگ کے بغیر کوئی چارہ کرنی تو ورگ کی تین قسم ہوتی ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ورگ ورگ مثال کے طرف میں چونکہ اسی ٹینسز میں ہم ورگ کا استعمال کریں گے تو میں ورگ کی تین فارم کی کچھ اگزمپل آپ کے سامنے رکھوں گا چونکہ بچے جو پرائمیر سکول یا میڈر سکول یا ہائی سکول کے بچے ہوتے انہیں آگے سینٹنز بنانے ہوتے تو ورگ پہ توڑی سی روشنی ڈال کے اس کے بعد ہم آ جائیں گے پریزنٹ انڈیفنی تو اس کی تین فارم ہوتی ہیں فارم ون فارم ٹو اور یہ فارم ٹری تو مثال کے طرف پہ یہ ہے گو گو کا مطلب ہے جانا ونٹ ونٹ کا مطلب یہ ہے اور گان یہ تین فارم ہے پھر میں بتاتا ہوں واک واکڈ واکڈ اس کا مطلب ہے چلنا ٹھیک ہے یہ چلا گیا پھر میں ایک اور اگزمپل بتاتا ہوں واکڈ واکڈ اور واکڈ اس کا مطلب ہے دون کپ رہ دون آیا بھی کوئی بھی چیز اور ایک اور اگزمپل میں آپ کو بتاتا جاؤں کیے اب ہم اگلی ٹنسز میں اس کے اسٹیمال کریں گے تو اس کو ہر سے نو نو نون مطلب مطلب جاننا یا پہچانا تو یہ چار میں نے آپ کو بتا جیے اسے بیتہاش اور ورپ ہے اور ہر ورپ بھی جیسے میں نے آپ کو بتا جیے کہ تین فارم ہے تو اس کو ساتھ ساتھ ہم سمجھیں گے چار چار ورپ چار چار ورپ کو ہم پھر اگلی ٹنسز میں استعمال کرتے رہیں گے اور روزانہ جوینا میں آپ کی اوکڑی بھی بڑھاتا جاؤں گا تو آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تینسز کا تعلق ورپ سے اور ورپ کا مطلب جو ہے نا وہ فیض ہے کسی کام کا کرنا یا ہونا جس میں پائے جائے اس کو کیا کہتے ہیں ورپ کہتے ہیں تو یہ ورپ بھی اپنے ساتھ ساتھ سیکھنا ہے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے آج کی لیکچر بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگلے لیکچر میں ساتھ رہیے گا ہم تریزنٹ انڈیفینس سے شکل کریں گے تینکیو سو مچ میں اللہ بلیس یوال اور چینل کو سبسکر کریں گے اللہ حافظ